بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حسن اللہ عن عمل وکیل اسلام علیکم گائز اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے بہت ساری رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج بھی میں آپ کو ایک سٹوری بتانے والا ہوں اور آپ کے لئے یہ بہت کیونکہ ابھی رمضان جا رہا ہے تو یار انفرمیٹی ویڈیو تو میں آپ کو ساری زندگی بتاتے ہی رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں لیکن لیکن یہ رمضان کی ببرکت مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اگر جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ تک ٹرانسفر کر دوں اگر آپ کو نہیں پتا یا پہلے پتا بھی آیا تو آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو آج بھی میں آپ کو ایک سٹوری بتانے والا ہوں بہت امپورٹن سٹوری ہے یہ بھی ایک بادشاہ اور اس کے ایک وزیر کی سٹوری ہے تو لہٰذا اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور اس سے بھی سبق حاصل کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں تو گائز ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک دن اس کو ایسی خیال آتا ہے کہ جا کہ میں اپنی جو عوام ہیں ان کے حالات دیکھوں لیکن بادشاہ ہی لباس میں نہیں جانا میں نے جانا ہے ایک عام پبلی کے لباس سے اور اپنے چہرے کو بھی میں نے اثر روپ میں نہیں دے کر جانا بنکہ میں نے جو ہے بناوٹی روپ اشتیار کرنا ہے اور اس کے وہ بنا کے میں نے عوام کے اندر جانا ہے تاکہ مجھے عوام کی جو صحیح مسائل ہیں وہ پتا چلیں دیکھیں جو لوگ پہلے یہاں سے گزر چکی ہیں کیونکہ پہلے بادشاہ ہی نظام تھا اور اس ٹائم مسلمان ہمارے بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے اور ان کے دل میں بہت داری خیال بھی ہوتی تھی آج کل کہ لیڈر کو خیال نہیں ہے لیکن اس طرح خیال ہوتا تھا اور وہ جا کے اپنی عوام کے اندر کے دیکھتے تھے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں لیکن آج کل ہمارے تریزوں کو تو یہ خیال نہیں ہے تو لہٰذا اس ٹائم کا جو لوگ بادشاہ تھا اس کو یہ خیال آیا کہ میں اپنی عوام کے اندر جاؤں اور جا کے میں دیکھوں کہ کیا کیا عوام کے مسائل ہیں ان جیسا بان کے تو اور بیسے بھی اگر آپ نے کسی چیز کا اندازہ لگانا ہے تو آپ ان جیسے بان کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں ہم کئی بات تو کئیوں کو بہت بڑے بڑے تفصیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کال لو یہ کال لو لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہوتا کہ اس بیچارے کے جو ہیں وہ پیچھے حالات کیا ہے ہم اپنے حالات کو متنظر رکھتے ہوئے باتیں کار رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اگلے کالات کے بارے میں تو لہٰذا اس چیز کو بھی آپ دیکھا کریں کول کیا کریں تو آگے چلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بادشاہ اپنے وزیر کو ساتھ لیتا ہے اور اس لباس میں ایک عام سادہ سا لباس پہن کے اور چیرے کا روٹ چینج کر کے بائیت چلا جاتا ہے وہ ہم کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ چلتے چلتے وہ دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو بادشاہ سلامت کی کمیز کا بٹن ٹھوٹ جاتا ہے جب بٹن ٹھوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ بٹن جو ہے وہ ابھی یہاں سے لگوا کے جانا ہے تو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وزیر وہاں پہ جاتا ہے اس گاؤں میں سب تلاش کرتا ہے لیکن وہاں پہ ایک ہی لگا سکتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اس درزی کو سا را ماجرہ بتا رہا ہے کہ جیسے بادشاہ سلامت لگے ہوئے ہیں دہورے پھر تو آپ آؤ اور ابھی آکے بادشاہ سلامت کا بتن لگا دو تو وہ سارے کام چھوڑتا ہے اور وہ وزیر کے ساتھ چل پڑتا ہے باتہا سلامت کے پاس پہنچتا ہے بادشاہ سلامت کا پتن لگاتا ہے صورتی کر ساتھ لگاتا ہے اور پھر بادشاہ سلامت کیوں کہ جب کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہیں انعام میں کیا دیا جائے تو اس کی جو ہے نا چھٹی اس کام کرتی ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ دو اشرفیاں مانگ لیتا ہوں بادشاہ سلامت سے دے دیں گے پھر وہ سوچتا ہے نہیں دو چھوڑو چار مانگ لیتا ہوں بادشاہ سے مانگ رہوں لیکن پھر اس کا ایک ضمیر کا اندر سے وعد آتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ سلامت کیونکہ ایک ایسے دورے پر نکنے ہوئے ہیں اور اگر میں چار اشرفیاں مانگوں گا تو بادشاہ سلامت یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ایک بٹن لگانے کی چار اشرفیاں لیتا ہے تو بادشاہ سلامت مجھے صدان لینے کے مجھے دینے نہ پاڑ لیں تو ایسا کرتا ہوں کہ بادشاہ سلامت پر چھوڑ دیتا ہوں جو بادشاہ کی مرضی ہو تو وہ بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت جیسے آپ کی مرضی جو آپ بہتر سمجھے جو آپ مناسب سمجھے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیر نہیں لگتا تو کوئی میری آپ سے نراضگی نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے بادشاہ پہ اب بادشاہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو چھوٹی دیکھیں بادشاہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو چھوٹی چیز دوں گا تو کیا پسا یہ کہے کہ بادشاہ ہو کہ یہ مجھے دیکھے گیا ہے تو بادشاہ اپنے وزیر کو بولتا ہے دو گاؤں اس کے نام کر دو دو گاؤں کہاں پہ گئی چار اشرفیاں اور کہاں پہ دو گاؤں بادشاہ کہتا ہے دو گاؤں اس کے نام کر دو اب اس توری سے ابھی سبق کیا ملتا ہے اس توری سے ہمیں بہت امپونٹن سبق ملیتا ہے دوستوں اور وہ سبق کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی اللہ تعالی سے مانگنے جاتے ہیں ہم دعا میں کہا رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں یہ دے دے یا اللہ پاک ہمیں یہ دے دے یا اللہ پاک ہمارا یہ کر دے لیکن دعا مانگنا گناہ نہیں ہے دعا آپ کو مانگنے چاہیے ہم نے اللہ تھی مانگنے اور کس سے مانگنے ہے لیکن ہم نے کبھی ایسا بھی کہا یا اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ چاہیں کبھی بھی ہم نے ایسا کہا اور جو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھ لیں کتنے خوشحال ہیں اور کتنی اللہ تعالی کی رحمتیں اور برشتیں ان لوگوں کے اوپر ہیں لیکن جو لوگ صرف اپنی تمنے اپنی آرزویں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں یہ دے دیں یہ دے دیں تو ان کو وہی ملتی ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں گے نا اپنا فیصلہ کہ یا اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ راضی تو پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ تو آپ خود سوچئے کہ وہ آپ کو چھوٹی سی چیز تو نہیں دیں گے وہ تو آپ کو دنیا کی ہر خوشی ہر خوشحالی دیں گے دنیا بھی مل جائے گی کہ آپ کو دوستوں آخرت بھی مل جائے گی اس لئے اپنے فیصلے رب پر چورنے اس پر شکر اگاہ کرنے جس حال میں وہ رضے رکھیں اس کا یہ یا اللہ ہے کہ آپ شکر اگاہ کریں اور سمر سے کام لیں اللہ تعالی آپ کو بہت کچھ لے دے گا تو یہ امید کرتا ہوں اس سٹوری سے بھی آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا لہذا جب بھی آپ کو دعا ماننی ہیں تو اللہ تعالی تکیے ہی کہنا ہے یا اللہ پاک جیسے آپ راضی جیسے آپ کچھ ہاں آپ پہ چھوٹے ہیں تو بس پھر آپ رضیل دیکھ لینا کہ اللہ تعالی آپ پہ کیسے مربانی کرتے ہیں اور آپ پہ کیسے مربان ہوتے ہیں تو مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو حسن جعوید کو اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اس ویڈیو سے ضرور سبق عاصل کرنا اللہ حافظ